بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا ویلوگ ایک خبر ہے دلچسپ خبر اور اس کے ساتھ ایک مختصر سا تبصرہ شیخ رشید صاحب پاکستان کی سیاست میں گزشتہ کم از کم تین یا ساڑھے تین دھائیوں سے مستقل کام کر رہے ہیں ان کے اردگرد سیاست ہے وہ سیاست کے اردگرد ہیں یعنی سیاست کا مہور سمجھے جاتے تھے اور سیاست کے اندر ان کا ایک بڑا کردار بڑا کام انہوں نے کیا بھی ہے کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی وابستگی رہی ہے کئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی ہے آخری جو ان کی کوشش تھی اور ہمیشہ سے مگر ایک سیاسی جماعت جو کہ جن کو وہ سیاسی جماعت سے زیادہ بہت کچھ زیادہ بلکہ یہاں تک یوں سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے سب کچھ جو ان کا مہور مرکز تھا وہ ادارہ تھا اور وہ مستقل پاکستان کی سیاسی جماعت یعنی اسٹیبشمنٹ کا حصہ رہے آج ان کا ایک بہتی دلچسپ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ہمیشہ گیٹ نمبر چار کا ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ہمیشہ گیٹ نمبر چار کا ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی ہے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ایسے ایسے شہروں میں میرے خلاف کیس بنے جو میں نے دیکھے ہی نہیں میرے خلاف جو بھی کیس تھے وہ مجھے بتائے جاتے چلے کے اثرات ابھی تک باقی ہیں ختم نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اور نواز شریف ایک ہی دن پاکستان آئے گیٹ نمبر چار میں نواز شریف گیٹ نمبر چار نواز شریف کے ساتھ تھا میں نے ہمیشہ ہی گیٹ نمبر چار کا ساتھ دیا مگر مجھے نظر لگ چکی ہے اب میں انتظار میں ہوں کہ نواز شریف کو نظر کب لگے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن سیاسی جماعت میں ہونا چاہیے اداروں اور سیاسی جماعتوں میں نہیں اداروں اور سیاسی جماعتوں میں نہیں یہ انہوں نے کہا دلچسپ جملہ آئی ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں ابھی مخالفین سیاسی مہم چلاتے ہیں رہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے مجھے اللہ سے مدد کی امید ہے انہوں نے پھر وزید کہا کہ آپ سیاست نہیں کرتے ابھی کسی کو سیاست سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ملکی سیاست کس طرف جاری ہے فیصلہ عوام نے کرنا ہے عوام سیاستدانوں سے زیادہ سمیدار ہے سیاسی جماعتوں اور مقابلہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں اور اداروں میں نہیں ہونا چاہیے یہ انہوں نے کہا یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو الیکشن ہوگا وہ جی ایچ کیو ورسس پولیٹیکل پارٹیز ہوگا شیخ رشید صاحب کا دل بدلہ دماغ بدلہ ذہن بدلہ جماعت بدلی نظریات بدلے افکار بدلے خیالات بدلے احساسات بدلے جذبات بدلے یہ سب کچھ جو ہے وہ شیخ رشید صاحب نے بدلے حال ہی میں یعنی پچھلے چار سال پانچ سال پہلے اور وہ ہوئے عمران خان صاحب کی فیور میں عمران خان صاحب کے فیور میں آنے کے بعد اور اب چونکہ وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چار نمبر گیٹ سے الگ ہو چکے ہیں یا چار نمبر گیٹ نے ان کو الگ کر دیا ہے تو اب وہ ظاہر ہے کہ ایک انقلابی سیاست جو ان کے نزدیک ہے وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی لیکن حالی میں وہ انقلابی سیاست جو ہے اس کا کیا روخ نکلا وہ ایک چلے کی صورت میں نکلا یعنی انہوں نے ایک چلا کٹا چلے کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا انٹرویو کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ڈیس اسوسیئٹ کیا اور نو مائی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو لانتی پروگرام قرار دیا لانتی قرار دیا اور ان کا خیال تھا کہ ایک سٹیکمنٹ دینے کے بعد ان کی گلو خلاصی ہو جائے گی لیکن یہ گلو خلاصی ابھی تک نہیں آئی بعض اوقات ایک جملہ اردو میں بہت بولا جاتا ہے کہ نمازیں روزے بخشوانے گئے تھے نمازیں گلے پڑ گئیں یا پتہ نہیں نمازیں بخشوانے گئے تھے روزے گلے پڑ گئیں اس قسم کی یعنی اردو کا ایک محاورہ ہے تو ان کے ساتھ شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے معاملات جو ہیں وہ سامنے آئے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ رشید صاحب کی جو سیاست تھی وہ ظاہرہ گیٹ نمبر چار کے اردگرتی اور وہ بڑی بہت اون کرتے تھے اس بات کو یعنی انہوں نے کبھی اس کچاہت کا سامنا نہیں کیا انہوں نے کبھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ شربندگی کا اظہار نہیں کیا کبھی ان کو احساس نظامت نہیں ہوا کبھی ان کو پچتاوا نہیں ہوا کہ وہ گیٹ نمبر چار کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہیں بلکہ وہ ہمیشہ فخر سے کہتے تھے کہ میں تو گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہوں اور میں اس بات کو جو ہے وہ اون کرتا ہوں پھر یہ رکھنا جو ہے یہ کہاں پڑا یہ دوستی جو تھی وہ کہاں ٹوٹی یہ عمران خان صاحب کے دور میں اور پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے پینترہ بدلا تو اس وقت شید شید صاحب جو ہیں ان کی یہ دوستی جو ہے وہ ختم ہوئی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا بلکہ یہ بات انہوں نے ایک انٹریو میں ہمیں خود بتائی بھی کہ اب میری بالکل آخری عمر ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک کا ہی ہو کے رہوں یعنی ایک ہی سائیڈ پہ ہوں اور وہ عمران خان کی سائیڈ ہے انہوں نے یہ آپٹ کیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ سپرد کر دیا عمران خان صاحب کے اور عمران خان صاحب کی سیاست اور اس سے پہلے بھی گھراو جلاو اور یہ سب سیاست جس کے اوپر وہ ایمان لاتے تھے یقین کرتے تھے دوہزار چودہ کا دھرنا اس سے پہلے تو ایک پوری سوچی سمجھی یعنی ان کی جو سیاست تھی وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر لگا دی بلکہ یوں کہ کہ سیاست اگر یہ جوا ہے تو وہ جوا انہوں نے عمران خان کے اوپر جو ہے وہ کھیل لیا وجہ کیا تھی کہ ایک ایسا شخص جس کی کے گیٹ نمبر چار کے ساتھ اتنی وابستگی ہے ایک ایسا شخص جو کہ گیٹ نمبر چار کو اپنی نرسری تصور کرتا ہے ایسا شخص جو کہ گیٹ نمبر چار کی سیاست یعنی جی ایچ کیو کی سیاست کو اون کرتا ہے وہ کس طرح سے عمران خان کے سہر میں مفتلا ہوا کیا وہ واقعی سہر تھا یا وہ سیاسی ضرورت تھی یا وہ پروگرام تھا جو کہ ان کو ایک طرح سے معلوم تھا کہ اگلے پندرہ سال جو ہیں وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں گے اور یہ اقتدار کا جو ایک پروجیکٹ عمران تھا وہ اس کا حصہ بننا انہوں نے زیادہ مناسب سمجھا کہ جس لیول کے اوپر عمران خان صاحب کی سیاست چھوڑنے تک یعنی کہ جو انہوں نے سائفر کے معاملے کے اوپر ایک پوری اپنا بیانیاں بنایا اس بیانیاں کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا کہ یہ بیانیاں جو ہے یہ اب مقبولیت کا بیانیاں ہے اور اس کے اوپر رہ کہ وہ اپنی سیاست کو آگے لے کے چلیں گے لیکن وہ جو پروجیکٹ عمران تھا اس کا کلاکمہ یا اس کا خاتمہ جو ہے وہ اتنی جلدی ہو جائے گا شاید شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر ان کو زیادہ اس بات کا یقین نہیں تھا اور پھر جب وہ ختمی ہو گئی تو اس کے بعد بھی اس پروجیکٹ کی کانٹینیوٹی اور واپسی کی ان کو توقع بھی تھی ان کو بھی اور بہت سارے ایسے لوگوں کو جو کہ عمران خان صاحب کے اس پروجیکٹ جو کہ لانچ کیا گیا تھا خود اسٹیبشمنٹ کی طرف سے وہ اس پر یقین رکھتے تھے اور وہ پروجیکٹ بہت صاف تھا کہ پندرہ سال کے لیے عمران خان صاحب جو ہے یا کم از کم دس سال کے لیے جو ہے وہ اختدار میں رہیں گے یوں کہ جنرل فیض آرمی چیف لگ جائیں گے اور جنرل فیض جو ہے وہ پھر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ پرائم نسٹر بنوا دیں گے جس طرح سے بھی بنوائیں گے وہ اس وقت بالکل پاپولر نہیں تھے لیکن ان کو پاپولر کروایا جائے گا ایون جب انہوں نے پاپولیرٹی گین بھی کر لی جو بارہ اپریل کے مہینے میں یا مارچ کے مہینے میں جب انہوں نے سائفر کی سٹوری شروع کی اس کے باوجود پاپولیرٹی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ان کا خیال تھا کہ وہ وزیر آزم بن جائیں گے جنرل باجوہ نے اس کے لیے بہت کوشش بھی کی کہ وہ کسی طریقے سے ان کو تاہیات یا کم از کم ایک سال کے ایکسٹینشن دے دے اور اس دوران جو ہے وہ جنرل فیس کے لیے رستہ ہمبار ہو جائے لیکن اور پھر جب وہ منتخب ہو جائیں تو پھر وہ جنرل فیس کو مزید جو تین سال ہے اس کے ایکسٹینشن دیں اور پھر ان تین سالوں کے اندر اگلا انتخاب ہو اور پھر وزیر آزم عمران خان صاحب ہو اور یوں یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے اور یہ وان سائیڈڈ پروجیکٹ جو تھا یہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ برقرار ہے لیکن اس پروجیکٹ کو توڑنے کے لیے جو سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کو ایک کریڈٹ تو جاتا ہی ہے ان کو کریڈٹ کے ساتھ ساتھ ان کی ایک فہم اور ان کی جو ان کی جو سمجھ ہے اور خاص کر کے اس میں آصیف علی زردائی صاحب کا بہت کردار ہے جو کہ اس پروجیکٹ تک پہنچ بھی گئے ان کو سمجھ میں بھی آ گیا اور پھر پاکستان کی جو معیشت کا حال ہوا جو پاکستان کی سیاست کا حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے تو اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب چلتے رہے یہاں تک کہ نو مئی کے معاملات کے اندر بھی یعنی جو کچھ ہوا اور اس سے پہلے بھی اتنا ان کو یقین تھا عمران خان صاحب کو بھی اور ان کے ساتھ جو اردگر لوگ تھے ان کو بھی اور خود شیخ رشید صاحب کو بھی کہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ نو مئی کا جو ایک منصوبہ ہے گو کے شیخ صاحب کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں نہیں تھے لیکن وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ظاہر ہے کہ وہ تھے تو ان کو یقین تھا کہ یہ منصوبہ آہ کامیاب ہو جائے گا یہ جو آہ جنرل آسم منیر صاحب کو ہٹا دیا جائے گا ایک آہ سوفٹ کو ہوگا اور آہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہ دوبارہ سے عمران خان صاحب کے لیے انتخابات ہوں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے اور ان کو کامیابی ملے گی اور اس بات چونکہ تو تر میجارٹی ہوگی تو معاملات جو ہیں وہ بدل جائیں گے یہ وہ منصوبہ تھا جو کہ عمران خان صاحب کے جتنے بھی اردگیر ساتھی تھے ایون جو میڈیا کے لوگ تھے ہو سکتا ہے اس میں کچھ مالکان بھی ہوں ان سب کو اس بات کا یقین تھا کہ آوے آوے عمران آوے اور شیخ رشید صاحب ظاہر ہے کہ اس اس منصوبے کے اندر جو ہے وہ ٹرپ ہوئے اور بالاخر ان کی جو گیٹ نمبر چار کے ساتھ دوستی تھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی اب وہ دوبارہ راہ و رسم بھی بڑھانا چاہتے ہیں لیکن اس پوری کہانی کے اندر ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ گیٹ نمبر چار سے آسے آس اور امید لگاتے ہیں اس میں آم وہ پی ایم ایل اینڈ ہو یا پاکستان پیپس پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہو یا ایون تحریک انصاف ہو ان کے لیے ایک بہت پڑا سبق ہے اور ان کے لیے سبق یہ ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ آہ کسی پروجیکٹ کا حصہ بن جاتے ہیں تو وہ پھر پروجیکٹ جو ہے وہ بار بار وہ پھر آپ کو ہانٹ بھی کرتا ہے اور وہ پروجیکٹ آپ کو کسی وقت بھی دیچ کرا سکتا ہے وہ آپ کو کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہے تو شیخ رشید صاحب نے آج بڑی دلچسپ بات کہی ہے اور انہوں نے یہ دلچسپ بات جو ہے ایک مرتبہ پھر کہی ہے کہ اب کے بار جو انتخابات ہیں یا جو مقابلہ ہے وہ سیاسی جماعتوں کا اور جی ایچ کیو کا ہے یعنی جی ایچ کیو اس میں جی ایچ کیو جیتے گی یا سیاسی جماعتیں جیتے گی انہوں نے ایک طرح سے اس کو اس حوالے سے دیکھا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو جو معاملہ چل رہے ہیں اس کے اندر اب سیاسی جماعتوں کو ایک پوری طرح سے واپس جو ہے وہ اپنے آپ کو لا کے سیاست میں اور اس کے بعد جی ایچ کیو پہ یا گیٹ نمبر چار سے اپنا جو آسرہ ہے وہ ختم کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا شیخ رشید صاحب جیسے جو کہ چلہ بھی کٹ کے آئے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو ضروری ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو بھی اپنی چلے سے متعلق بتائیں وہ زردائی صاحب کو بھی اپنے چلے سے متعلق بتائیں وہ تمام لوگوں کو اپنے چلے کے بارے میں ضرور بتائیں اور اپنی اس آنرشپ کے بارے میں بتائیں کیونکہ ہمیشہ انہوں نے گیٹ نمبر چار کے ساتھ رکھی اور آخر میں ان کی کیلکولیشن یا ان کی جو سمجھ بوجھ یا ان کا جو پروجیکت تھا وہ پروجیکت جو ہے وہ کس طرح سے اس چکنا چور ہوا کس طرح سے ان کا خواب ٹوٹا تو یہ سیاست ہے اور یہ پاکستان ہے یہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اٹل نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اسی لیے جب چور راستوں سے یا بند دروازوں کے اندر سے سیاسی جماعتیں نکلتی ہیں تو وہ پھر اپنی ان کی جو سیاست کا سارا محور ہوتا ہے وہ عوام نہیں ہوتے بلکہ وہ طاقت کے ایوان ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس میں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو شیخ رشیر صاحب سے سیکھنا چاہیے اور میرا خیال ہے یہ بھی درست ہوگا کہ اگر سب تھوڑا تھوڑا چلہ کر رہا ہے تو ان کو کچھ لوگوں نے کیے ہیں چلے مگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو یہ چلے جو ہیں یہ کافی کامیاب ہیں لیکن شیخ رشیر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے چلے کے اثرات ابھی باقی ہیں پوری طرح سے نکلے نہیں ہیں وہ نکل سکتے ہیں نہیں یہ اب دلچسپ ہوگا ایک اور چلتے چلتے خبر کے خاورمانی کا جو کے سابق شوہر ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے جو کہ اہلیا ہے عمران خان صاحب کی ان کی زمانت ہو گئی ہے اور اب انتظار رہے گا کہ جو خاورمانی کا صاحب ہیں وہ کس وقت انٹرویو دیں گے یا وہ پریس کانفرنس کریں گے تاکہ پتا لگے کہ وہ کون کون سے راز جو ہے وہ بتاتے ہیں اور کیا وہ راز بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے انتظار بہرحال رہے گا یہ جو چھوٹی چھوٹی فلمیں ہیں یہ ٹریلر ہیں یہ کسی بڑی فلم کا حصہ ضرور ہو سکتی ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس فلم کے دیکھنے والے جو تماشائی ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں یا نا پسند کرتے ہیں تو یہ ایک مختصر سا تفسرہ تھا اس خبر کے اوپر اور مختصر سی بات جو کہ آپ کے سامنے رکھی اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا ادھانے کے بعد